مقصود نشستوں پر عدالت کا بڑا فیصلہ مقصود نشستوں پر بیٹھنے والے عراقین کو بھی نوٹس سما تین جون تک ملتوی 78 سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دیتی ہمارے ساتھ غیر عہینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے حکومت تو ترڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پر دکا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ تو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے مینیسٹر گوہر میں حکومتی اکسیت پر لفظی ادانت لگانی کہا حکومت دو تہائی اکسیت سے محروم ہو گئے ہماری 78 نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں فیضے کا مذاکرات سے کوئی طالب نہیں ہمارے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ججز کے قط کو بھی دیکھنا چاہیے کسی جج کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے سلمان اکرم راجہ بولے آئین کو بگاڑنے والوں کو شکست ہوئی قانون سازی عوامی منڈیٹ سے ہوگی آج ابوری حکم آیا ہے معاملہ پانچ رکنی بینچ سنے گا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فریب اور دھاندلی کی بنیاد پر وہ ایک پارلیمان قائم کر لیں گے اور پھر اس پارلیمان کے ذریعے وہ آئین کا حلیہ بگاڑیں گے آج ان کو شکست ہوئی ہے جو پروسیجر ایکٹ ہے دوہزار تئیس کا اس میں آئینی نویت کے جو معاملات ہیں وہ کم از کم پانچ ممبر بینچ کے پاس جانے چاہیے اور حتمی فیصلہ جو ہے اس معاملے کا وہ پانچ ممبر یا اس سے بڑا بینچ ہی کرے گا وزیر قانون آزم نظیر طارر نے حتمی فیصلے سے امید یا لگا لی کہا امید ہے سپریم کورٹ حتمی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھے گی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت پانچ رکنی لاجر بینچ کا معاملے کی سمات کرنا مناسب ہوتا اگر لاجر بینچ ہی کوئی عبوری حکم نامہ بھی جاری کرتا اور ہوں نے کہا کہ یہ آئین کے آرٹکل 51 اور 106 کی تشریح کا معاملہ ہے سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی لیکن اگر سنی اتحاد کاؤنسل نے الیکشن سے پہلے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی تھی تو سنی اتحاد کاؤنسل کی ایک نشست بھی نہیں بنتی یہ ملک چلانا ہے آئین پاکستان نے تو کانسٹیٹوشن جس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم صرف وہی چیز کر سکتے ہیں ہم اپنی خواہشات پر اپنی پسند یا نا پسند پر کانسٹیٹوشن کو وائلیشن نہیں کر سکتے سینئر وزیر سن شرجید انا میون بھی مقصود نشستوں کے معاملے پر بول پڑے کہا ملک آئین کے مطابق چلے گا کسی کی خواہش کے مطابق نہیں الیکشن میں سیاسی جباتیں مقصود سیٹوں کی لسٹ دیتی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل نے لسٹ نہیں دی وزید کہا کل کچھے میں بڑے ڈاکوں کو مارا گیا سواداروں کے ساتھ مل کر منشیا کا خاتمہ کرنا ہوگا فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل ہوتا تو نو مائی کا واقعہ بھی شاید نہ ہوتا چیف جسٹس کا دھرنا نظر سانی کیس میں اظہار برہمی ریمارک سیئے کمیشن نے فیض آمید کے بیان کی بنیاد پر ریپورٹ تیار کر دی پاکستان کے نقصان کی کسی کو پرواہ ہی نہیں آگ لگاؤ مارو یہ حق بن گیا ہے کمیشن کہتا ہے دھرنا دینے والے نہیں پنجاب حکومت ذمہ دار ہے ماشاءاللہ کمیشن کہہ رہا ہے پنجاب حکومت رانہ سناولہ چلا رہے تھے وہی ذمہ دار ہیں حلق کی خلاف ورزی کس نے کی یہ نہیں بتایا کمیشن نے کہا پاکستان میں قانون موجود ہے عمل کر لیں تیل فی والوں کو ہی بلا لیتے وہ شاید منت کر دیتے کتنا خوبصورت اتفاق تھا سب نے نظر سانی درخواستیں واپس لے لیں گندم سکینڈل پر وزیر داخلہ موسن نکمی نے خود کو کلیئر کرا دے دیا بولے پنجاب حکومت کا گندم مامنے پر کوئی تعلق تھا نہ بنتا ہے گندم درامت کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے لوگوں کی خواہش ہے میرے خلاف کاروائی ہو لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی مزید بولے یقین سے کہتا ہوں لیسکو نے اپریل میں کوئی اوور بلنگ نہیں کی ایف آئی اے لاہو ٹیم نے معاملے پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اکتیز کروڑ یونرسکار علید سارفین کو واپس کیا گیا پولیس ڈیلیڈی سے کچھے میں آپریشن کر رہی نواز شریف نے مارڈل ٹاؤن میں بیٹھک لگا لی گھندم سکینڈل ملکی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر غور وفاقی حکومت کی جانب سے گھندم کی ریپورٹ پر بھی تواتلہ خیال اشلاف میں وزیراعلا مریم نواز رانہ سناؤلا سپیکر قومی زمنی سردار آیا صادق وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر خواجہ ساد رفیق سمیت دیگر اہم راہنمار شریف امریکی حکام کی جانب سے پی ٹی آئی سے آہم رابطہ امریکی سپی ڈونر بلون کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات ملاقات اپوزیشن لیڈر ٹیمبر میں ہوئی چیئرمنن پی ٹی آئی بیریش را گوہر عصر قیسر اور روک حسن بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی شیخ وقاس اکرم کی شیرمن پی اے سی نامزدگی پر شیر افزل کا سخت رد مر معاملہ بانی تحریک انصاف کے سامنے رکھنے کا آن سوشل میڈیا پر لکھا میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کو فیصلے یا ووٹنگ لیے ریفر کیا اور نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے میں کالی ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے آگاہ کروں گا